مشاعرے کی عزت میں اضافہ فرمائے علی بارو آجائیے بلکل اتنا شور و غل نہ کیجئے ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں ان کی عزت اور ان کا احترام بھی کیجئے مشاعرہ بلکل عدب میں آپ لے کے چلیے بہت ہی وی آئی پی مشاعرہ ہے بہت ہی کریم لوگوں کو یہاں مدعو کیا ہے اس کا بڑا خاص خیال رکھئے میں حاضر کرتا ہوں مطلعہ انہائیت علی صاحب پرویس پلائی صاحب صدر مطلعہ سب کی عوان چاہتا ہوں شیر مطلعہ حاضر کرتا ہوں انہائیت علی امید رکھتا ہوں سب کی شرکت ملے گی بلکل ساکی سمجھ گیا کیا یا واقعیم بہت حاضر کرتا ہوں میں ساکی لکھا خمار لکھا جام لکھ دیا ساکی لکھا خمار لکھا جام لکھ دیا ساکی لکھا خمار لکھا جام لکھ دیا ساکی لکھا خمار لکھا خمار لکھ دیا بہت اچھے بھائی علی بہت اچھے دیکھیں میں نے کہا تھا نا کہ صبر کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے بہت اچھے بہت اچھے مطلب پڑے بھائی مشاعرہ دوستو یہاں سے ایک تاریخی مشاعرہ بنا دیجئے بڑی قربانیاں ان لوگوں نے اس مشاعرے کیلئے دیئے بھائی واقعی بہت محبت سے میں سمجھتا ہوں کہ میں کامیہ ہوئے آپ کی دعائیں ملیں مجھے حاضر کرتا ہوں میں ساکی 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 لکھا خمار لکھا جام لکھ دیا ساکی لکھا خمار لکھا جام لکھ دیا اور شیر بہت اچھے خاص یوں مسکرا کے تیرے چھے نظر مجھ پہ پھیک کہے یوں مسکرا کے تیرے چھے نظر مجھ پہ پھیک کہے یوں مسکرا کے تیرے چھے نظر مجھ پہ پھیک کہے تم نے تو میری موت کا پیغام لکھ دیا تم نے تو میری موت کا پیغام لکھ دیا واقعی یار واہ واہ بہت اچھے علی صاحب ساکی لکھا خمار لکھا جام لکھ دیا ساکی لکھا خمار لکھا جام لکھ دیا یہ شیر محبتوں کے ساتھ ساتھ کرے تجھ پر نہ کوئی آنچ محبت میں آسکی تجھ پر نہ کوئی آنچ محبت میں آسکی تجھ پر نہ کوئی آنچ محبت میں آسکی لوگوں نہ میرے سرے ہر گلتا ہر گلتا ہر گلتا واہ واہ آرے آہا یعنی وہ جان نہیں رہے جا کے دیکھ رہے ہیں آپ کے اندر عشق کا جذبہ کتنا ہے ہاں علی پرٹرہ واہ واہ دوستو میں جان نہیں رہا تھا دیکھ رہا تھا سننا چاہتے ہیں کی نہیں چاہتے ہیں میں حاضر نہیں کروں گا مطلع بطور خاص سمات کریں انایت علی صاحب آپ نے مشاعرے کو ایک موڑ دے دیا اس کے لئے ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں گزل کے دو چار شیر اس کے بعد گیت تو ہی ہے نہیں نہیں گزل کے دو چار شیر اس کے بعد گیت بلکل وہ سنیں گے بغر گیت پڑھے ہیں اگر علی صاحب چلے گئے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شاعری نام مکمل ہے میں نے انساء اللہ میں گیت پڑھ کے آٹھوں گا کتنوں کا خدا جانے کتنوں کا خدا جانے ایمان کتنوں کا خدا جانے کتنوں کا خدا جانے کتنوں کا خدا جانے کتنوں کا خدا جانے محبوب میراج سدم سجدھجکنے محبوب میراج سدم سجدھجکنکلتا ہے تنہائی کے عالم میں وہ جب بھی سمرتا ہے تنہائی کے عالم میں وہ جب بھی سمرتا ہے تنہائی کے عالم میں موجہ بھی سمرتا ہے حیرت سے بہت اس کو آئینہ بھی دکھتا ہے حیرت سے بہت اس کو آئینہ بھی دکھتا ہے تم لاکھ کرو کوش سے حاصل نہیں کچھ ہوگا بہت اچھے تم لاکھ کرو کوش سے حاصل نہیں کچھ ہوگا تم لاکھ کرو کوش سے حاصل نہیں کچھ ہوگا یہ درد محبت ہے مرنے سے ہی مٹتا ہے اور محترمہ تشریف رکھتی ہے ارے کئی محترمہ ہیں نام لیلی جی ہے اور فیصلہ ہو جائے میں حاضر کرتا ہوں شیر دیکھئے پرویز فلاہی بھائی کس طرف اشارہ کر رہے ہیں انہی کا نام لیجیے دیکھئے بلکل اتمنان رکھو بہت ہی وی آئی پی قسم خدا کی مشاعرہ ہوگا میری ذمہ داری ہے آپ ذرا سا صبر سے کام لیں اتنا خوبصورت شاعر ہندوستان کا مائک پر ہے ذرا سا صبر سے کام لیں ہاں انہائی پر میں سے تنہائی کے عالم میں وہ جب بھی سمرتا ہے اس پر نہ دفا کوئی اس کی نہ سزا کوئی اس پر نہ دفا کوئی اس کی نہ سزا کوئی وہ قتل نگاہوں سے وہ قتل نگاہوں سے دیوانوں کا کرتا ہے وہ قتل نگاہوں سے دیوانوں کا کرتا ہے لگتا ہے لگتا ہے روحے گل پر قتل نگاہوں سے جب اس کے آنسو کوئی گرتا ہے ہس 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 کے کرے باتیں وہ جا کے رکیبوں سے ہس ہس کے کرے باتیں وہ جا کے رکیبوں سے ہس ہس کے کرے باتیں وہ جا کے رکیبوں سے معصوم ہے کیا جانے معصوم ہے کیا جانے دل بھی کوئی جلتا ہے معصوم ہے کیا جانے دل بھی کوئی جلتا ہے دیکھئے علی صاحب یہ میرے ساتھ نائنصافی ہوگی میں تو یہاں سات سال سے آ رہا ہوں میں نے ان سے وعدہ کیا تھا تک بغیر گیت پڑھے چلے جائیں ان کی شاعری نام مکمل ہے ایک آق بند گیت کا آپ ان کو سنا دیں ٹھیک ہے آپ کا حکم ہے میں گیت پڑھوں گا ایک آق بند آپ سنا یہاں فیرست طویل ہے فیرست بہت طویل ہے ایک مکڑا اور ایک بند میں حاضر کرتا ہوں ارے بھئیا رکھو تو پڑھتا ہوں آپ حسب وعدہ میں نے ان سے گزارش کی گیت کا ایک بند آپ سمات فرما لیجیے انشاءاللہ کئی دنوں تک آپ کے ذہن میں یہ گیت محفوظ رہے گا اون encara رکھیں اون چلو اون چلو آپ کلو اون چلو اون چلو اون چلو میرے کس لو آؤ چلو میرے یار چلو ندیہ کے اس پار چلو آؤ چلو میرے یار چلو ندیہ کے اس پار چلو باہو کا دیکھر تمہیں سہارا تم کو کریں گے پیار چلو آؤ چلو میرے یار چلو ندیہ ندیہ کے اس پار چلو اونچی نیچی اونچی نیچی راہیں کہیں پاہ پاہ میں موچ نہ جائے اونچی نیچی راہیں کہیں پاہ میں موچ نہ جائے در ہے تمہاری پتلی کمر در ہے تمہاری پتلی کمر کہیں راہ میں پل نہ کھا جائے در ہے تمہاری پتلی کمر کہیں راہ میں پل نہ کھا جائے سنبھل سنبھل کے سنبھل سنبھل کے دیرے دیرے اے میرے دلدار چلو آؤ چلو میرے یار چلو ندیہ ہاں ندیہ کے اس پار چلو آؤ چلو میرے یار چلو ندیہ کے اس پار چلو بہت بہت شکریہ آپ کا بھی بہت شکروزار ہوں اور دوستو واقعی علی باربنکوی صاحب نے